سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناٹے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن آئیے آپ کو بتاؤں بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا اللہ کریم ہے اگر ہم نے گناہ کیا تو کیا ہوا ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور پھر ہم نسبتیں گناہنے لگتے ہیں فولان سے یہ نسبت ہے تو یہ گناہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا میں قرآن کی روشنی میں ایک بات کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں ذرا توجہ کرنا جس قوم کو اللہ نے سور اور بندر بنایا قرآن اٹھا کر کے پڑھیں دعوت علیہ السلام کے دور میں جو واقعہ رونما ہوا کہ سور اور بندر جو قوم بنی اس کی نسبتیں کوئی کمزور تھی جن پر پتھر برسے ان کی نسبتیں کوئی کمزور تھی جن پر ہوا چلی ان کی نسبتیں کوئی کمزور تھی آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں ان کی نسبت قرآن بیان کرتا ہے دھیان دینا امام المتقلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے تو اللہ کو قادر جان کر زہر کیوں نہیں کھاتا جب تیرے گناہوں پر وہ تجھے معاف کر کے جنت دے سکتا ہے تو زہر کھانے پر وہ تجھے زندگی بھی تو دے سکتا ہے مگر تُو نے اللہ کو کریم جان کر گناہ تو کیے اللہ کو قادر جان کر کبھی زہر نہیں کھایا مطلب تیری فکر کو شیطان نے اغوا کیا تو شیطان کے ہاتھ تو کٹ پتلی بنا لوگوں اللہ کی رحمت پر دھیان دینے والوں یقیناً اللہ رحیم و کریم ہے لیکن اس کی غیرت کا بھی تو خیال کرو وہ غیجور بھی تو ہے جیسے صفتِ رحیمی اور کریمی میں کوئی اس کی مثال نہیں ویسے اسے صفتِ غیجوری میں بھی کوئی اس کی مثال نہیں ہو سکتی سب سے زیادہ وہ غیرت مند ہے قومِ لود پر جو پتھر برسے کیا ان کی نسبتیں کم تھی قومِ آت پر جو عذاب آیا قومِ سمود پر جو عذاب آیا ان کی نسبتیں کم تھی کیا نسبت تھی ان کی قرآن ان کو کہتا ہے بنی اسرائیل قرآن ان کو کیا کہتا ہے بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے یعقوب کی اولاد حضرتِ یعقوب کے والد اسحاق اسحاق کے والد ابراہیم یہ ان کا شجرہ نسب ہے اب گوھر کرنا جن کا شجرہ نسب قرآن بیان کرے اور وہ انبیاء کی اولاد ہو اور وہ پاپ اور جرائم کرے تو اللہ ان کو سوور اور بندر بنا رہا ہے اللہ ان کو ہواوں کے ذریعے سے ہلا کر رہا ہے اللہ ان کو ہواوں کے ذریعے سے تبا کر رہا ہے جن کو پانی میں غرق کیا گیا جنہیں پانی میں ڈبایا گیا جن پہ پتر برسائے گئے جن کو زلزلے میں دھسایا گیا وہ کون لوگ تھے وہ اولادِ پیمبر تھے وہ بنی اسرائیل تھے حضرتِ یعقوب کی اولاد میں سے تھے اب مجھے بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں بلکہ اس سے ایک نازک اور بات سن لیں بات آگے بڑھنے سے پہلے یہ جو جرائم پر دلیر ہو کر جنت کی تمنا کر رہے ہیں یہ جو راتوں کو آوار کی کر کے جنت کا خواب دیکھ رہے ہیں یہ جو اپنے نفس کو بہکاوے کا شکار کر کے جنت کے باگوں کا خواب دیکھ رہے ہیں ذرا خدا کی غیرت پر توجہ تو کریں جب قومِ لود پر عذاب آیا ان کے چند جرائم تھے ایک تو مرد مرد کے ساتھ بدی کرتا تھا دوسرا یہ کہ وہ سیٹی بجاتے تھے تیسرا وہ کی وہ تالی بجاتے تھے اور چوتھا یہ کہ وہ اپنے پیٹ کی گیس زور سے ہسی مزاق میں خارج کرتے تھے یہ ان کے جرائم تھے اور آپ جانتے ہیں کہ قومِ لود پر جو عذاب آیا بدی کی بدکاری کی وجہ سے کہ مرد مرد کے ساتھ بدی کرے آج وہ فیل بھی قومِ مسلم میں موجود ہے بالخصوص جوانوں میں اور حدیثِ پاک میں آتا ہے زانیوں پر جو عذاب ہوگا اس سے بدترین عذاب مرد مرد کے ساتھ بدکاری کرے تو ان کو ہوگا پھر اس کے بعد فرمایا گیا جو قومِ لود سا عمل کرے وہ مرے گا کہیں بھی اس کی قبر میں اس کی رات نہیں گزرنے پائے گی اس کے لاشے کو اٹھا کر کے وہاں پہچایا جائے گا جہاں قومِ لود پر عذاب آیا تھا لیکن میرا عنوان وہ نہیں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خداوند قدو اس کی غیرت کا عالم کیا ہے میرے اللہ کی غیرت کا عالم کیا ہے دیکھو قومِ لود نے برائی کی جرائم کیے یہ جتنے جرائم میں نے گناہے بدی بدکاری سیٹی بجانا تالی بجانا گیز کا زور سے اسی مزاق میں خارج کرنا یہ چاروں جرائم میں لود علیہ السلام کی بیوی شامل نہیں ہے اس لیے کہ ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے اللہ کی حکمتِ بالغا کی وجہ سے اگر کبھی کبھی نبی کی بیوی کافر ہو تو کافر ہو سکتی ہے نبی کی بیوی کافر ہو سکتی ہے لیکن نبی کی بیوی کبھی کیریکٹر لیس بھی ہو سکتی کبھی بدکار نہیں ہو سکتی بہت سے انبیاء گزرے ہیں کہ جن کی بیویوں نے کلمہ نہیں پڑا وہ مسلمان نہیں ہوئی جیسے کہ حضرت نو علیہ السلام کی بیوی اسی طریقے سے اور بھی مثالیں موجود ہیں اگر آپ کو تحقیق کرنا ہے تو آپ کتابوں میں تفسیر اٹھا کر کہ آپ پڑھیں سورِ عراف کو پڑھے آپ کو پتا چلے گا سورِ حوت کو پڑھے آپ کو پتا چلے گا اس طرح مختلف صورتوں کو پڑھے آپ کو پتا چلے گا لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے نبی کی بیوی کبھی کافر ہو سکتی ہے اللہ کی حکمت بالگا شامل ہے لیکن نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہو سکتی اس کی حکمت یہ ہے کہ کفر سب پورا نہیں سمجھتے کیونکہ کافر کفر کو اچھا سمجھتے ہیں تب ہی تو وہ کفر کرتے ہیں لیکن بدکاری ایسا جرم ہے کہ اس کو کسی مذہب میں اچھا نہیں سمجھا جاتا اس لئے نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہو سکتی اللہ اکبر یہ چاروں بدی جو میں نے گنائی حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی ان جرائم میں شامل نہیں اس برائی میں شامل نہیں لیکن جب لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع فرمایا کہ دیکھو بدی نہ کرو بدکاری نہ کرو تالیاں نہ بجاؤ سٹیاں نہ بجاؤ پیٹ کی گیز اس طریقے سے اسی مزاق میں بے حیائی کے ساتھ خارج نہ کرو تو انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو جواب دیا لوت تم بہت زیادہ باہیا اور پارسا بنتے ہو ہم تمہیں اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے اور پھر اللہ کے پیغمبر کو انہوں نے نکالنے کی بات کی میرے اللہ نے فرمایا لوت ہم ان پر اپنا عذاب نازل کریں گے آپ بستی چھوڑ کر کے نکل جائیں میری قوم کے جوانوں دل کے کانوں سے سننا رات کی تاریخیوں کے اندر موبائل ہاتھ میں لے کر نرم نرم گدوں پر زنہ کے مناظر دیکھنے والو جرائم کے اندر ڈوب کر کے جنت کے خواب دیکھنے والو میرے اللہ کی قیلت کا اندازہ کرو اللہ اکبر رب نے فرمایا کہ لوت اپنے گھر والوں کو لے کر کے بستی سے نکل جاؤ حضرت لوت علیہ السلام جب بستی سے نکل رہے تھے اور قوم پر پتھر برس رہے تھے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ان کے سر پہ پتھر برستے تھے تو سر کو چھیرتے ہوئے پیٹ سے گزرتے ہوئے ان کے پاکھانے کے مقام سے وہ پتھر نیچے نکل جاتا تھا جس سے ان کا وجود چر جاتا تھا ہلاک ہو جاتا تھا پتھروں کی برسات ہو رہی ہے لوت پیغمبر کی بیوی ان چاروں جرائم میں شامل نہیں ہے لیکن جب قوم پر پتھر برستے ہوئے دیکھے تو لوت علیہ السلام کی بیوی نے قوم کی محبت میں مجرموں کی محبت میں ان پاپیوں کی محبت میں مڑ کر کے دیکھا اور کہا ہائے میری قوم لوت کی بیوی ان جرائم میں شامل نہیں تھی جس کا ذکر میں نے کیا لیکن مجرموں کے لئے کہا ہائے میری قوم تو جو پتھر ان پاپیوں پر برسے وہی پتھر لوت کی بیوی پر بھی گرا اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی حلاق ہوگا تھوڑا کوئی اللہ کی غیرت کا اندازہ تو کرے جب پیغمبر کی بیوی مجرموں کے لئے کہے ہائے میری قوم تو وہی پتھر اس پہ بھی گرتا ہے جو مجرموں پہ گر رہا ہے تو جو قوم خود جرم کرے اور پھر سوچے کہ میری نسبتیں بڑی ہیں ارے جب جرائم انبیاء کی نسبتوں کو منقطع کر دیتے ہیں تو پھر جرائم کیا امتیت کی نسبت منقطع نہیں کر سکتے جرائم جس حد حد اس کی الگ الگ ہے ہر جرم منقطع نہیں کرتا ہر گناہ منقطع نہیں کرتا لیکن کوئی تو منزل آتی ہے جب انسان کو نسبت کام نہیں آتی جیسا کہ ایک جرم کے بارے میں قرآن کہتا ہے لئیسا من احلک اے نو اب یہ تیری آل سے نہ رہا بولو نسبت ٹوٹی کے نہیں ٹوٹی اور یہاں سارے جرائم سارے گناہ ساری برایاں ساری بدی اور اس کے بعد خواب دیکھ رہے جنت کا